ان کے راہنمائی اس وقت میڈیا سے بات کر رہا ہے میں آج آپ کے سامنے چند ماروزات رکھنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے فرنڈل گورنمنٹ کی طرف سے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن کا انقاد آج ممکن نہ ہو سکا اور آئندہ کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کل آنریبل جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا اور وہ حکم یہ تھا کہ اسلامباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آج یعنی کتیس دسمبر کو کرائے جائیں بلدیاتی الیکشن کرانے کا یہ جو آرڈر ہے یہ کل شام تقریباً پانچ بجے کی تریب یعنی مغرب کے ٹائم پہ سنایا گیا عدالت کا فیصلہ ہماری سارا آنکھوں پہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ عدالتوں کے احترام اور ان کے فیصلے ماننے کے حوالے سے کسی سے جھکی چھپی نہیں ہے ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو administrative arrangements ہوتی ہیں جو انتظامی امور ہوتے ہیں وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے یہ وہ اہم سوال تھا جو فردل گوفرنٹ کے سامنے تھا میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ ایک ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلامباد میں قائم کیے گئے ہیں اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ بیس سے پچیس افراد کا عملہ جن میں آپ کے سیکیورٹی کے لوگ پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد پریزائیڈنگ آفیسر سابق پریزائیڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں بیس پچیس لوگ ایک پریزائیڈنگ آفیسر پہ تو بیس سے پچیس ہزار لوگ ایک رات میں موبیلائز کرنے تھے جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلامباد کے فرڈل ڈیریکٹریڈ اف ایڈوکیشن سے ہے اور وہاں میں اس وقت چھوٹیاں ہیں وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھوٹیاں منا رہے ہیں تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ بیس پچیس ہزار لوگوں کو جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ موزز خواتین پرکاتہ اتانیات کیا جاتا ہے تو ایک یہ بات پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل پھر سکیروٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سکھی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن کا نکات کیا جائے اسی لیے آج اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے اور میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے اور آج فرٹل گورنمنٹ کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے انشاءاللہ جو بھی آگیا عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منون عمل کرایا جائے گا دوسری بات اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور سٹیٹس کیا ہے اسلامباد میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلامباد کا بلدیاتی الیکشن دوہزار پندرہ میں ہوا تھا اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا لوکل باڈیز ایکٹ ٹوینٹی فیفٹین آج دو باتیں ہو چکی ہیں ایک تو جو الیکشن کے مشکل فیڈل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن سکس میں کہ یونین کانسلز کی تعداد کا تائیو ناپنے کرنا ہے تو فیڈل گورنمنٹ نے یونین کانسلز کی تعداد ایک سو ایک سو ایک سو پچیس کر دی ہے اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ اکتیس دسمبر کو ہونا تھا اس کی اثر نو ہلکا بنیا ہونی ہے ایک سو پچیس یونین کانسلز کے اوپر اور یہ جو معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے چوبیس دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پرراغٹیو اور یہ اختیار فرٹل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر اف یونین کانسلز دیٹرمنن کرے جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک سو پچیس یونین کانسلز کا تاہیون کیا جا چکا ہے اور ایک سو پچیس یونین کانسلز دوسری بات تین امنمنٹ ہو چکی ہے اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے سینٹ پاس کر چکی ہے دو باتیں اس میں کی گئی ہیں ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کانسلز آپ سے کہا وہ اس ایکٹ کی امنمنٹ میں بھی منشن کر دی گئی ہیں کہ اسلامباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کانسلز دوسری سب سے بڑی اور ڈیپٹی میئر کا الیکشن یونین کانسلز ایک سو پچیس میں نے آپ سے کہا وہ اس ایکٹ کی امنمنٹ میں بھی منشن کر دی گئی ہیں کہ اسلامباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کانسلز ایک سو پچیس ہوں گی اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ اس میں کہا گیا ہے کہ ڈیریکٹ طریقے سے وہ ہوگا انڈیریکٹ الیکشن نہیں ہوگا پورے ظلے پہ وہ الیکشن ہوگا یہ دو امنٹمنٹ اس میں ہوئی ہیں اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ دس دن تاکھ اسے رکھ سکتے ہیں چار پانچ دن گزر چکے ہیں پانچ چھے دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے میں نہیں کہتا گورنمنٹ نہیں کہتی تو مجھے اب یہ بتائیں میرے یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج چھوڑ دیں یہ جو بھی ہے یہاں پہ ساری لیٹیگیشن ہوئی ہے کال جو فیصلہ ہوا جو چوبیس دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا اگر آج 31 دسمبر کو یہ الیکشن انہی ایک سویک ہونٹ کانسل پہ ہوتا ہے اور چھے دن بعد ایکٹ بن جاتا ہے جو بننا ہے اس نے انشاءاللہ تو ان بلدیاتی نمائندوں کی اور ان منتخب جیرمینوں کی جو میاد تھی جو عمر تھی وہ چھے دن ہوتی صرف چھے دن بعد انہوں نے خود بہت تعلیل ہو جانا ہے اور دوبارہ آپ کا الیکشن ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا یہ الیکشن آج اگر ہوتا تو یہ بلدیاتی نمائندیں جو بھی منتخب ہوتے ہیں یہ اپنا میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے یہ اپنا ڈپٹی میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے میچوپولٹین کارپوریشن نہیں بن سکتی تھی جس لیے کہ ایکٹ میں امنڈمنٹ ہو چکی ہے اور آج جو اینڈری مل جیج صاحب نے ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کر چکے ہیں تیاری پہ اس پر انہوں نے حساب مانگا بلکل صحیح کیا ظاہر ہے عبد بنی ہے کتنا خرچہ ہوا لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اور مو روپیس پر خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف چھے دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں جب یہ میر نہیں منتخب کر سکتے جب یہ میٹرپولٹن کارپریشن نہیں بن سکتی تو چھے دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے نکات پذیر ہونا چاہتا ہے یہ ہماری سمجھ سے تباہر ہے تو لہٰذا جو امنڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ چھے دن بعد اس نے ایک بن جانا ہے اور اس کے بعد اس کے تناظر میں گائریکٹ الیکشن ہوگا اسلامباد میں مسلمی لگنون کے رہنما تاریخ فضل چودری میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عدالت نے آج الیکشن کرائے جائے کل شام پانچ بجے یہ فیصلہ آیا ہم عدالوں کو احترام کرتے ہیں